ناظرین آداب چلتی رہے گی زندگی میں آپ کا استقبال ہے میں ابھے اپادی آئے ناظرین پیچھلے دس بارہ مہینوں میں جو وبا کا دور ہم نے دیکھا ہے اس دور میں زیادہ وقت ہمارا اس بات کے انتظار میں گجرا کہ وہ بیکسین آ جائے وہ دوا آ جائے جس سے کہ ہمیں اس دور سے مقتی مل سکے اور جو کرونا کا خوف ہمارے دل و دماغ پر تاری ہے اس سے ہم آزاد ہو سکیں کھولی ہوا میں سانس لے چکے اور وہ دور آ بھی گیا ویکسین بھی آیا اور ایسا لگا کہ ایک بار ہمیں اس داری بیماری سے نجات مل جائے گی لیکن یہ ویکسین جب ویکسین کے آنے کے ساتھ ساتھ کئی سوالات بھی آئے اور لوگوں نے سوال کرنے بھی شروع کر دیئے یہ کتنا ایفیکٹیب ہے کیا ہمارا میڈ انڈیا جو پڑت ہے وہ کتنا ایفیکٹیب ہوگا اور پوری دنیا میں اس کو لے کر کنفیجن کے حالات بن گئے اور دیرے دیرے ابھی ایک جیسے جیسے ریسرس سامنے آ رہی ہے اس میں پتا چل رہا ہے کہ ہمارے ہاں جو میڈ انڈیا ہمارا پڑت ہے کو ویکسین وہ اتنا ہی ایفیکٹیب ہے جتنا کہ کوئی بھی اور کہیں بھی بنایا گیا کوئی ویکسین ویسے آپ کو یاد دلا دیں کہ بھارت میں اس وقت دو ویکسین بن رہی ہے کووی شیلڈ اور کو ویکسین اور ان دونوں کی ہی افیکیسی جو ہے اتنی تو ضرور ہے کہ ہمیں اس دور سے نکال لے جانے میں کافی مددار ثابت ہو رہی ہے یوں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے کچھ مہینوں میں لگاتار جو اس سے متاثر ہیں ان کی تعداد کم ہو رہی ہے اور یہ تعداد ایک وقت جہاں ایسا لگ رہا تھا کہ ہر ایک دین ایک لاکھ لوگ اس کی چپیٹ میں آ رہے ہیں وہ دیرے دیرے کم ہوتے ہوتے تقریباً دس ہزار تک محدود ہو گئی ہے تو ایک بہت ہی اچھی بات ہے ہمارے لیے اور اس کے ساتھ ایک اور بھی بات ہے آپ کو میں بتا دوں کہ پوری دنیا میں خاص کر ایروپین کنٹریز میں کئی فیزز میں ہم نے دیکھا کہ کوویڈ ویکسین یہ کرونا کے لہر چلی اور بہت پریسانیوں سے جوج رہے ہیں لوگ یوکے میں کناڈا میں اسپین میں تو ایسے بہت سارے ممالک ہیں جہاں پر کی بہت ساری مشکل کا سامنا وہاں کے لوگوں کو کرنا پڑ رہا ہے لیکن ہمارے حالات ادھر رہے ہیں تو اس کو ہم یہ نہ مانے کی بہت ہی خوشی کا موقع ہے ہاں یہ ضرور احتیاط ضرور برتے کہ کم ہونے کے اس دور میں ہم اپنے سینٹائجر کو ساتھ لے کر چلیں ہینڈ واش کرتے رہیں اور ساتھی ساتھ ایک نکاب بھی ہم لگا کر چلیں ہمارے ساتھ ایکسپرٹس بھی جڑتے ہیں اور وہ بار بار یہی بات ہم کو آپ کو اسی بات کی سمجھائش بھی دیتے ہیں تو کورونا ایکسپرٹ کے طور پر آج ہمارے ساتھ جڑیں گی ڈاکٹر شہلا اگروال ہمارے ساتھ ہوں گی لگتار ہمارے پینل میں شامل رہی ہیں اور بتاتی رہی ہیں کوویٹ کو لے کر اس کی ویکسین کو لے کر کیا چل رہا ہے اور ساتھی ساتھ ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں سنجیب جیسوال جو کی ایکٹر ہیں اور کچھ دنوں پہلے ایک فلم آئی تھی جس میں اجمل کساب کارولین ہو کیا تھا آپ کا استقبال ہے سنجیب اور بتائیے کہ پچھلے آٹھ دس مہینے کو جب وقفہ گجرا ہے یہ کیسا گجرا کورونا کے دور میں آپ نے کیا کیا کس طریقے سے خود کو آپ نے موٹیویٹیڈ رکھا اور کیا کچھ نہیں پلاننگ ہے اس کے بعد جی کورونا کال میں میں کورونا سٹارٹ ہونے سے پہلے میں ہیدراباد میں بیریکٹر سے ملنے گیا تھا اور وہاں سے میٹنگ کرنے کے بعد مجھے ایسا لگا کہ میں اپنے پچوں سے ملاؤں وہ دلے میں رہتے ہیں تو ان سے ملنے کے لئے گیا اور وہ اسی ٹائم پہ وہ کورونا کا جو ہے وہ لوگڈاؤن لگ گیا کورونا کی وجہ سے اور میں وہی پہ سٹارٹ ہو گیا فرس گیا تو اس بیچ میں مجھے ایک آئیڈیا ہے کہ میں یہ جو خاری ٹائم ہے وہ لمبا کسطہ جا رہا تھا تو میرے پاس بہت سارے آئیڈیاز تھے جن کے پور میں کہانیاں لگنا چاہتا تھا تو میں نے یہ کتاب لکھے اس بیچ میں قریب چھے مہنے کا ٹائم لگا اور اس کا ٹائٹل ہے بوری بوری ٹو باندھرا اور اس کتاب میں قریب پچیس کہانیاں ہیں تو لوگڈاؤن کا جو صحیح اپیوک تھا وہ شاید یہ یہ کتاب لکھ کر کے میں نے کیا اور کتاب کو اس طریقے سے میں نے اپنے آپ کو موٹیویٹ کیا اور باقی فیوچر میں میں جو ہے وہ فلمیں کر رہا ہوں اور ایک اور بوک لکھ رہا ہوں جس کا ٹائٹل میں نے رکھا ہے آسمان اندھا ہے تو قریب آٹھ ہے نو مہینے کے بعد وہ بھی کتاب آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی ایکٹنگ کرنے کے بعد کچھ آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہوا نہیں میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں با بہت ہاں ایک انسیڈنٹ ہے جو میں شیئر کرنا چاہوں گا کیا ہوا تھا جب یہ فلم ریلیز ہوئی تھی تو ہیدر آباد میں کچھ سینما ہالس میں وہاں پہ وارٹر بوٹل چپل جوتا یہ سب بھی جانا allowed نہیں تھا کیونکہ فلم دیکھتے دیکھتے لوگ میرے کریکٹرز یا اس فلم کو بنایا اس طریقے سے گیا تھا کہ لوگ بلکل ایک پوائنٹ پہ آ کر کہ آپ کو کنٹرول نہیں گر پا رہے تھے اور اس سمیں وہ سکرین کے اوپر جو ہے چپل اور وارٹر بوٹل جو سا فیکنا شروع کر دیا تھا تو جس سے سکرین جو تھیٹر کے مالک سے وہ ڈر گئے کہیں بھائی اس طریقے سے آئیں گے تو بہت نقصان ہوگا تو انہوں نے باہر ایک ووٹ لگا دیا کہ بھائی آپ یہ باہر اتار چپل اور یہ allowed نہیں اندر تو مجھے لگتا ہے کہ ایکٹر میرے لیے بہت بڑی بات تھی لگ آپ اس طریقے سے نفرت کر رہے ہیں بڑ میں ایک 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 بھائی بھائی بلکل آپ سنجیب ایک بار پھر دوکٹر شیلا اگروا ہمارے ساتھ ہے ڈوکٹر شیلا کوویڈ کے ویکسن کو چلی ہم ایک بار پھر سے جمشیدپور سے آپ بلونگ کرتے ہیں جیسا آپ نے بتایا تو وہاں سے جرنی کیسی رہی کیا جمشیدپور میں بھی آپ تھی دلی ممبئی سیریل وغیرہ میں کام کیا تھا انہوں نے سمجھا تھوڑے ٹائم وہاں پر تھیٹر کرنے کے بات بس آپ دلی چلے جاؤ وہاں چھے سے ٹریننگ لہو پھر آپ ممبئی کا روک کرو آپ اب ینگ ہو اور اپنی حساب سے مطلب کم ایج مگر آپ ممبئی پہنچ آگے تو تھوڑی سی آسانی ہوگی تو میں بہت کب ایج میں وہاں سنگل کے میں کام ہے میرے پریوار کام ہے تو یہ ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے کہ اشور چھاتے ہیں کہ آپ اس طریقے سے اپنے جیون کو جیئے تو آپ اس طریقے سے موقع ملتا اور آپ دیرے 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 آپ پہنچ جاتے جہاں آپ کو پہنچ ہے جی بلکل لوٹیں آپ کے پاس سنجیب آپ سے بات چیز جاری رہے گی ڈاکٹر شیلا ہمارے ساتھ جوڑ چکی ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کا استقبال ہے اور ہم نے کو بیٹ پر لگاتار آپ سے چرچہ کی ہے تو ان ویکسن سے جوڑی دو خبر ایک دوسری طرف یہ کہ جو انڈین اوریجن کی ہماری جو ویکسن ہے بہت جی ایفی کٹیب ہے تو مجھ کو لگتا ہے کہ اس کو لے کر ایک تریقی کا konfusion اور بلا وجہ ڈیبیٹ سے شروع ہو گئی تھی اس کو بند کر دینا چاہیے کی بہتر ہے اور کون سا کتنا سرک چھت ہے ہمارے لئے ڈاکٹر شیلا آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے کیا ڈاکٹر شیلا آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے چل رابط کرنے کوشش کریں گے سنجیب جی آپ نے بتایا کہ آپ کو کچھ کرنا چاہیے کچھ کرنا ہے تو یہ احساس کیسے ہوتا ہے عمومن کیا ہوتا ہے لوگ کنفیوز ہوتے خاص کر کہ آپ جس جگہ سے آتے ویسے وہاں سے پیچھے اٹھا کر دیکھیں تو کئی سارے بڑے سٹار سے نکل کر کئی بڑے سٹار سے نکلے تو آپ کو کم احساس ہوا کہ آپ ایکٹنگ کے لئے بنے ہے کریٹی فیلڈ میں آپ کو جانا ہے چل ٹھیک ہم لوٹیں گے آپ کے پاس ایک وقت ہے چھوٹے سی بریک کا آپ کہیں مجھ جائیے چلتی رہے گی زندگی جاری ہے ایک بریک کے بعد پورت حاجر ہوتے ہیں 5 لاکھ کی گاڑی کا انچورنس چھے ہزار تک کا بھی ہے اور چینل نمبر چھے سو تیرہ سٹ اور چینل نمبر تین سو چھے پر کرونا کی ہر خبر دیکھتے رہیے نیوز ایٹ انڈیا پر پانچ بجے چھے بجے سات بجے یا آٹ بجے الارم آپ کو ہر صبح صرف نین سے اٹھاتا ہے پر جگاتا ہے کیا ملک ہر خبر پر رہے گی ہماری نظر اس لیے ہم لے کر آئے ہیں آج کی تازہ خبر صبح کے نو بچ چکے ہیں تازہ خبر کی شروعات کریں گے لیکن سب سے پہلے نظر ہیڈلائنس پر تو اب صرف اٹھئے نہیں جاگئے ملک کے ہر کونے میں پھیلا ہے زہری لی ببا کا کہہ لیکن ہر وقت ہر پر مستہدی سے نبھاتے ہیں ہم اپنی ذمہ دار تاکہ ملے آپ کو ہر شہر کی ہر خبر دیکھئے خاص بات انڈیا نیوز اٹھین اور دو پر نیوز نیوز افبار ہوا ٹھپ آؤٹڈور ہوا بیکار ٹی وی ہی دے رہا ہے وِجْعَاپن کو تیز رفتار کروڑوں درشکوں تک نیوز ایٹین پہنچائے گا آپ کا ایڈ نیوز ایٹین کی ٹیم ڈم دار بنائے گی آپ کا ایڈ شانگ دار جلدی کیجئے کہیں چھوٹنا جائے یہ سنہرہ موقع ہمیں میل کر کے اٹھا لیجئے بڑا فائدہ یہ سپیشل آفر ہے اگلے پندرہ دنوں تک ساتھی ملے گا ہماری ویب سائٹ پر پرموشن آج ہی میل کریں adsales at nw18.com پر بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ سبھی کا استقبال ہے ہمارے اس خاص پروگرام چلتی رہے گی زندگی میں میری خیال میں ڈاکٹر شیلہ ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ڈاکٹر شیلہ سے بات کرتے ہیں ڈاکٹر شیلہ کیا ہماری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے ڈاکٹر شیلہ سے رابطہ ہمارا چھوٹ گیا ہے کوشش کریں گے دوبارہ ان کے ساتھ جڑنے کی سنجیب جی ہمارے ساتھ ہے سنجیب جی اسوال جیسے کہ آپ بتا رہے تھے کہ آپ نے فلم میں کیریکٹر نبھایا ہے اجمل کساب کا تو یہ بہت ہی کنٹروورشیل کیریکٹر ہے جب آپ نے اس کو چنا تو آپ کے فیملی میمبرز کیا کہہ رہے تھے ان کا کیا ریاکشن تھا فرینز کا کیا ریاکشن تھا کیا کہہ رہے تھے مجھے ایک فلم میں کام ملایا ہے کیونکہ از این ایکٹر میں کام کے تلاش میں تھا تو میرے لئے اور پریوار کے لئے خوشی کی بات تھی لیکن جب یہ پتا چلا کہ میں کساب کا رول پلے کر رہا ہوں اور وہ اتنا بڑا آتندبادی ہے اور تو انہیں بھی لگا کہ مطلب پہلی فلم میں بس یہی ملا تھا کرنے کے لئے لیکن پھر دیرے دیرے انہیں سمجھ آئے کہ ایک ایک ایکٹر کے لئے ایک کیریکٹر ضروری ہوتا ہے اور میرے لئے ایک چیلنج تھا کہ میں اس کیریکٹر کو زندہ کر پاؤں تو سب رہا خوش تھے کوئی مطلب بہت ٹینشن ہالی بات نہیں تھی لوگوں کا کیا ریاکشن تھا آپ کی فلم آنے کے بعد کیونکہ کوئی بھی کردار اگر کوئی ایکٹر نبھاتا ہے تو جیت کی جو بات ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ لوگ اگر آپ نیگٹیو کیریکٹر کر رہے ہیں تو لوگ اس سے نفرت کرنے لگے یہ ہی آپ کی جیت ہوتی ہے تو کیا ریاکشن تھے لوگوں کے لوگوں کے تو بہت خطرناک ریاکشن تھے شاید اگر میں اس ٹائم پہ انہیں سینما ہال میں مل جاتا تو مجھے بھی وہ چیر فار دے تھے کیا ہوا تھا کہ مومبئی میں جو کے اندر ایک سنگل سکریٹ تھیئٹر ہے چندن سینما ہال تو وہاں سے میرے کچھ دوست فلم دیکھنے گئے ہوئے تھے انہوں نے بھون کہا بھائی یہاں آمج جانا نہیں تو لوگ مطلب اس طریقے سے فلم کو دیکھ کر کہ اگریشن میں ہیں کہ تمہیں وہ یہاں پہ مطلب مار پیٹ بھی سکتے ہیں تو میں مطلب جنرلی میں فلم دیکھنے گیا ہی نہیں بہت بات کیونکہ مجھے در تھا کہیں شاید لوگوں کے ایموشن کی ویجے سے وہ مطلب میں تو صرف ایکٹر ہوں اور وہ کہیں نہ میرے اوپر مطلب مار نہ دے یا پیٹ نہ دے تو مجھے ایسا اس بات کا تھوڑا سا در تھا سنجیب پچھلے کچھ مہینوں میں اور پچھلے کہیں بلکہ کچھ سالوں میں ہم نے دیکھا ممبئی میں جو لوگ باہر سے آتے ہیں خاص کر کے چھوٹی جگہ سے آتے ہیں اس کو لے کر بہت ساری ڈیویٹ بھی چلی کیا انسائیڈر اور آوٹسائیڈر کی بات چلی جو بہتر والے ہیں اور باہر والے ہیں کیا آپ کو اس طریقے کی کسی ڈسکرمیشن کا سامنا کرنا پڑا اور آپ کے اسٹرگل کے جو ڈیس تھے دن تھے وہ کیسے رہے اسٹرگل والے دن تو بس وہ میں کیا بولوں وہ ٹف رہتا اتنا آسان تو ہوتا نہیں ہے کیونکہ آپ بہت ریجیکشنز کا سامنا کرنا پڑتا آپ ہر آڈیشن پہ جاتے ہیں اور آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ فٹ ہیں آپ فٹ نہیں ہیں آپ کو آڈیشن ہو بھی گیا کچھ گیارنٹی نہیں ہے کہ آپ سیلیکٹ ہوں گے یا نہیں ہوں گے تو ایسے کئی سال بیٹھ جاتے ہیں یہ کرتے کرتے تو وہ بہت ٹف فیز ہوتا ہے کسی بھی آکٹر کے لیے اور جہاں تک انسائیڈر آؤٹسائیڈر کی بات ہے تو وہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو لوگ پہلے سے ٹکے ہوئے ہیں ان کے بچوں کے لیے آسان ہے بہت آسان تو نہیں ہے لیکن آسان ہے انہیں بریک مل جاتا ہے پھر اس کے بعد انہیں ثابت کرنا پڑتا ہے کیونکہ آؤڈینس نے اگر انہیں accept نہیں کیا تو آپ انہیں کتنا بھی موقع دے دے opportunity دے وہ ایک ٹائم کے بعد وہ چھوڑ دیتے فرندسٹری کو تو یہ کچھ کسی کے لیے اتنا آسان نہیں بہت آؤں کے لیے تھوڑا سا ہم لوگوں سے زیادہ آسان ہوتا ہے جی بلکل ترنم ڈاکٹر شہلا گروال بھی اس وقت ہم سے جڑ چکی ہیں ڈاکٹر شہلا نہیں ہے جو پریجنٹ ویکسین ہے اور اس کو تھوڑا اور ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کے ساتھی ساتھ جو کو ویکسین ہے ہمارے ہاں جس کو انڈیا میں بنایا گیا ہے اس کو لے کر خبریں آ رہی ہیں کہ اس کی افیکیسی بہت زیادہ ہے اور وہ بہت ہی افیکٹیب ہے تو یہ مان کر چلے کہ اس ڈیبیٹ پر اس ڈیبیٹ کو ختم کر دینا چاہیے یہ ڈیبیٹ اب اس کا انتہ آ چکا ہے اور جو بھی جس کے حصے میں ویکسین آتی ہے بنا کسی ڈاؤٹ کے اس کو لینا چاہیے شہلا جی آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے ترمہ لگتا ہے کہ ابھی ہماری آواز شہلا جی تک نہیں پہنچ رہی ہے سنجیف جی سے ہی بات کرتے ہیں سنجیف جی بیچ میں آپ بتا رہے تھے دیکھیں لوگ ڈاؤن کے ٹائم میں مدر کا رائٹر ہے یہ پہلے سے موجود تھا یا پھر آپ نے یہ جو رائٹر ہے اسے لوگ ڈاؤن میں ایکسپلور کیا ایڈیاز بہت ہے یہ شاید بہت گفت ہے کہ آئیڈیاز بہت آتے رہتے میرے پاس تو لوگ ڈاؤن میں بس اتنا ہوا کہ ان آئیڈیاز کو میں نے کہانی کا روپ دے دیا کہ مجھے لگا کہ یہ رائٹ ٹائم ہے بلکل کوئی کہیں جان نہیں سکتا ہے آپ دھر میں ہی بھسے ہو اور اگر کوئی بھی انسان اگر لگاتا دھر کے اندر ہے تو وہ فلسٹریشن تو آنا شروع ہو جاتا آپ کا دماغ جو ہے وہ تھوڑا کم کام کرنا سٹارٹ کرتا ہے تو مجھے ایسا لگا کہ اس طریقے سے دماغ خراب کرنے سچا ہے کہ میں کچھ کریٹیف کام کرنوں اس بیچ میں تو اس بیچ میں میں نے یہ کتاب لگ دی 25 کہانیاں اس کے اندر اور اپنے آئیڈیاز کو 2020 میں جتنے بھی آئیڈیاز آئیں اس کے پہلے کے جو بھی آئیڈیاز تھے میرے پاس کونسپ تھے ان کو میں نے اس کتاب کے اندر ڈال دیا ہے اور اب کیونکہ اس کا ایک اچھا فیڈبیک ملا تو احمد بڑھ گئی اس لئے میں ایک ور کتاب لکھوں گا اور ٹارگٹ یہ ہے میرا کہ ہر سال جتنا ٹائم مل پائے ایک کتاب میری پبلش ہو جائے مارکٹ میں آئیڈ یہ جو آپ نے کتاب لکھیا آپ نے بتایا کہ کہانیاں ہے تو کیونکہ آپ لکڈاؤن پر میں آپ نے کتاب لکھی ہے تو اس میں کیا کرونا سے ریلیٹیڈ یا پھر لکڈاؤن سے ریلیٹیڈ بھی کوئی سٹوری ہے ایک کہانی ہے بھو 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 زیادہ اس کا نیم پیٹ ہے اور میرے خیال سے جو کلائم ایک سو کلائم کی وجہ سی ہی آتا ہے وہ ایک صرف لکڈاؤن کی آتا ہے یہ کہانی میں آپ نے رول کیا اجمل کساب کا اس میں آپ نے کام کیا نانا پارٹیکر صاحب کے ساتھ کیا اور یہ فلم تھی رام گوپال ورما کی تو ان دونوں بڑی بڑی ہستیاں ہیں تو ان کے ساتھ کام کر کے آپ کس طرح کا ایکسپیرینس رہا کیونکہ پہلی بار آپ ان کے ساتھ بڑی بڑی سیلیبرٹیز نے بھی آپ کام کی تاریخ کی اس فلم کے باد تب آپ کو کیسا لگا مجھے بہت اچھا لگا کیونکہ پہلی فلم تھی اور جیسے امیتاب بچن جی نے تاریخ کی تی ایک لائن میرے لی 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 اپنے ٹویٹ کے اندر تو میرے لی بہت بڑی بات تھی کیونکہ صدی کے مہان آئے کے سب سے بڑے دگج انسان ہیں اگر دیا بلکل اور جیسے ویٹ لوس ہوا تو وہ لوگ بلکل اور پرفیکٹ آ گیا اس کیریکٹر کے ساتھ سے اور اس کے بعد کچھ کتابیں تھیں جیسے رومیٹ لڑڈگیوز کی کتاب تھی کساب دی فیس آف ٹیرر تو اس کتاب کو میں نے بہت اچھے سے پڑھا اس میں انہوں نے کساب کے بارے میں کیا لکھا ہے یا ٹوٹل انسیڈنٹ کیا تھا باکہ یوٹیوب پہ ویڈیوز بہت سارے کساب کے پڑے تھے اس کو دیکھا پھر سکرپٹ جو تھے اس کو بہت بار پڑھا رامو جی نے کچھ بتایا ان کے جو اسسسٹنٹ ڈریکٹر تھے اسوشیٹ ڈریکٹر تھے انہوں نے کچھ آئیڈیاز دیئے کہ یہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا اور میرے جو تھیٹر کے ایکسپیرینس تھے اتنے سال کے یا جو میں اپنی زندگی کا بھی جو انوہبہ تھا وہ سب مکس کر کے کچھ میں نے اپنے طریقے سے اس کیریکٹر کو سوچا کہ یہ کچھ ایسا ہی ہونا چاہیے اور وہ رامو جی کو پسند آ گیا تو بات بن گئی وہاں پہ جی سنجیب جی اگر ہم کورونا کی بات کریں تو ہر انڈسٹری پہ کورونا کا اثر پڑا ہی ہے آپ بولی ووڈ کے بارے میں کیا کہیں گے اس پر کتنا اثر پڑا ہے کورونا کا کیونکہ آپ جیسے چیزیں انلوک ہونے شروع ہوئی ہیں تو کام چل رہا ہے لوگ گھروں کے باہر نکل رہے ہیں آفس جا رہے ہیں بولی ووڈ کا کیا حال ہے وہاں پر کس طرح سے کام ہو رہا ہے بولی ووڈ میں بھی بہت اچھے سے کام ہو رہا ہے میرے خیال سے 60-70% کام اوپن ہو چکا ہے اور ڈریکٹرز وغیرہ مل رہے ہیں اوڈیشن سٹارٹ ہو گئے ہیں اور شوٹنگ سٹارٹ ویب سیریز تو بہت سارے شوٹ چل رہا ہے ویب سیریز کا اور باقی لوگ ڈاون کے ٹائم میں جیسے باقی انڈیسٹریز بانتی ہے یہاں پہ بھی کچھ کام نہیں تھا سب کچھ بانتا دیرے دیرے لوگ ملنا جنلا اور سب کچھ نورمن کی طرف بڑھ چکا ہے آپ کا کس طرح کا ایکسپیرینس رہا کرونا کے ٹائم پر یہ لوگ ڈاون میں دیکھیا آپ نے یہ تو ہمیں بتایا کہ آپ نے ایک کتاب لکھی اور یہ وہ کہانیوں کی کتاب ہے لیکن اس کے علاوہ کیونکہ ہر انسان نے کچھ نہ کچھ نیا محسوس کیا ہے زندگی میں جب کرونا آیا تو لوگوں کو تھیرنے کا سوچنے کا وقت ملا تو آپ نے کچھ ایسا نیا محسوس کیا اپنی پرسنیلیٹی میں یا پھر لوگوں کو جب باہر دیکھ رہے تھے اپنے گھروں کی طرف جاتے ہوئے لوگوں کے پاس کام نہیں تھا سب کچھ باہر بند تھا کھانے کو نہیں تھا لوگوں کے پاس تو کچھ نہ کچھ بدلاؤ اپنے اندر ضرور آپ نے محسوس کیا ہوگا جی خاص کر جب وہ جو شروعات میں جب بہت زیادہ پینک لوگ ہو گئے تھے اور وہ اپنے گھروں کی طرف پیدا نہیں نکل چکے تھے تو اس سمیہ جو شروعات میں قریب پندرہ دن کا جو ٹائم تھا کہ لوگ پٹریوں پر سو رہے ہیں رات کو ٹرین آئی اور ان کو پچھل کر چلی گئی یا پھر کچھ لوگ راستے میں بھوکے پیاسے جا رہے ہیں تو وہ ایک انسان ہونے کے ناتے بہت ڈسٹبک تھا اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ آپ صرف سوچ سکتے تھے کچھ کر نہیں سکتے اس ٹائم پہ آپ صرف ایموشن دکھا سکتے ہیں بہت آپ فیزیکلی کچھ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ بہار مکلنا اللہ نہیں تھا تو ایک بہت ہی خطرناک ٹائم تھا کہ بہت کوئی کمزور اور لاچار محسوس کر رہا تھا اور دوسری بات میں آسمان دکھا کرتا تھا آپ دلی میں جانتی ہی کتنا پولیشن ہوتا ہے بہت زیادہ پولیشن ہے وہاں پہ تو جب میں آسمان کی طرف دیکھتا تھا تو مجھے وہ آسمان میں جو بادت تھے وہ ہوا جو تھی آسمان اتنا صاف ہوتا ہے اور ہوا اتنی شد ہے کہ مجھے بہت اچھا لگا کہ کئی سالوں کے بعد شاید دلی میں اتنی شد ہوا محسوس لوگوں نے کیا یہ جو چینج آپ نے محسوس کیا یہ بہت سارے ہم سبھی لوگوں نے کیا اور ایک بار لگا کہ اگر ہم اپنی آبتوں میں تھوڑی سی تبدیلی لائیں تو کس طریقے سے اس جہاں کو بہتر ہم بنا سکتے ہیں رہنے کے لیے ترنم ڈاکٹر شیلہ ہمارے ساتھ جڑ چکی ہے ڈاکٹر شیلہ آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے جی بلکل پہنچ رہی ہے آج بہت مشکل ہے آپ سے رابطہ قائم کرنے میں تو میرا سوال اب تو چکی وقت بھی زیادہ نہیں ہے لیکن یہ بہت اہم سوال ہے اب بات جتنی کوویٹ کی ہم نے کی اس سے زیادہ ویکسین کی بھی ہم نے کی ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اسٹرازینکہ نہیں کہا ہے جو ساؤتھ افریکن اسٹرین ہے ابھی جو ویکسین ہے اتنی کارگر نہیں ہے تو اس کو پھر سے ڈیولپ کر رہے ہیں شاید آٹم تک وہ آ جائے گی اور ساتھ ساتھ یہ بھی خبر آئی کہ کو ویکسین کو لے کر بہت ہی انکریزنگ بات ہے کہ یہ بلکل افیکٹیب ہے کسی بھی طریقے کے اسٹرین کی اگینسٹ تو مجھ کو لگتا ہے کہ یہ اچھے بری ڈیبیٹ سے باہر نکل کر اب یہ مان لینا چاہیے کہ جو بھی ویکسین جس کے حصے میں آتا ہے اس کو لگائیں اور ڈرے نہیں بلکل بکاوز آپشن جو ہے ابھی تو دیکھیں ابھی بھی سٹڈیز چل رہی ہیں جیسے ہم نے ویکسین لگائی ہے تو ہر ہفتے جا کے ہم اپنی انٹی بارڈیز چیک کر آ رہے ہیں تو جیسے جیسے چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں ویسے ہی ویسے وہ ٹیسٹ بھی ہوتے چلے جا رہے ہیں تب ہی تو پتہ لگا کہ ہسترزین کا جو ہے وہ ساؤتھ ایفرکان پہ جو ہے وہ اتنی ایفیکٹیو نہیں ہے تو وہ کیا کریں گے کیونکہ وہ ایم آرنے ویکسین ہے ایم آرنے کا مطلب ہے کہ جو وائرس کا جنیٹک کورڈ ہے اس کے حساب سے ویکسین بنی ہوئی ہے تو وہ اس کو ٹویک کر دیں گے اس کو چینج کر دیں گے تو وہ ساؤتھ ایفرکان ویکسین پہ بھی کام کرے گی تو ہمارے حصے کوویکسین کووی شیل جو بھی آ رہا ہے ہمیں اسے استعمال کرنا ہے میں ابھی جی ایک بات یہاں کہنا چاہوں گی آج کل جو ہے ہمارے ہاں کیسز کم ہو گئے ہیں لیکن اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ لوگوں نے ٹراول بہت شروع کر دیا ہے اور خاص کر اے ٹراول شروع ہو گیا ہے اور اے ٹراول میں کیا ہو رہا ہے کہ پلین میں تو ماسک لگا کے بیٹھے ہیں پر جب کھانا کھا رہے ہیں تو وہ ماسک اتار دیتے ہیں تو اب جو خدا نہ کرے اگر اگلی ویو آئے گی تو وہ ہماری ٹراولنگ سے آئے گی جو حال ہمارا پچھلے سال مارچ میں تھا تو میری گزارش سب سے یہ ہے کہ کوویڈ ابھی پوری دنیا میں ختم نہیں ہوا ہے تو اگر آپ دبائی یا گوہ بھی جا رہے ہیں تو یہ مان کے چلیے کہ ابھی بھی آپ کو پریکوشنز لینی ہیں ویکسین جب ہم سب کو لگ جائے گی اس کے بعد بھی کم سے کم دو تین مہینہ ہمیں انٹی باڈیز بنانے میں لگے گا تو ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے کہ ہم بلکل ہی بے پرواہ ہو جائیں اور ویکسین کو بھی کام کرتے کرتے وقت لگے گا تو میری آج آپ سب سے گزارش یہی ہے کہ پلیز کیسز کم ہو گئے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ دوبارہ اوپر آ سکتا ہے تو ہمیں دعا کرنی ہے کہ نہ ہو پر ہمیں ساتھ ساتھ یہ اپنی پریکوشنز بھی جاری رکھنی ہے جی ڈاکٹر شیلہ یہاں پر آپ نے کہا کہ لوگ بے وجہ ٹریولنگ کر رہے ہیں تو اسی سے جڑا میرا ایک سوال ہے جیسے نئے اس ٹرین کو لے کر کہ کئی جگہ پر ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ ناؤن ہو گیا ہے اور سعودی عرب کی بات کرے تو وہاں پر ریسٹرینٹس اور سینیما ہالز ابھی فیلال بند کر دیئے گئے ہیں اور یہاں انڈیا کی بات کرے تو یہاں چیزیں انلوک ہو رہی ہیں تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کتنا سیف ہے یہاں کے لوگوں کے لیے اور آنسر بہت مختصر سے چاہوں گے کیونکہ وقت بہت کم ہے ہمارے پاس نہیں نہیں جناب سیف دیکھیں ایکانومی کی وجہ سے چیزیں کھل رہی ہیں تو اب جو ہے دارو مدار پرسنل سیفٹی پر ہے تو ہر جو سیٹیسن ہے اس کی یہ شیورٹی اور اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ پروٹیکشن کو قائم رکھے سعودیہ میں بھی یہ ہوا تھا انہوں نے نیو ایر کے لیے سب کچھ کھول دیا اس کے لیے ہمیں اپنے ماسک ہاتھ دونا سوچل ڈسٹنسنگ جاری رکھنے ہیں جی ڈاکٹر شہیلا بہت بہت شکریہ آپ کا جننے کے لیے سنجیب جی آپ کا بھی شکریہ ہمارے ساتھ جننے کے لیے اور تمام سوالوں کا جواب دینے کے لیے تو ناظرین فلحال ہمیں دیجئے اجازت آپ سے پھر ملاقات ہوگی آداب